لوگوں نے بادشاہ کو بے وقوف سمجھا اصل میں بات کیا تھی ذرا گور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ایک ریاست کے بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ کل صبح جب میرے محل کا مرکزی دروانہ کھلا جائے گا تب جس شخص نے بھی محل میں سے جس چیز کو ہاتھ لگا دیا وہ چیز اس کی ہو جائے گی اس اعلان کو سن کر سب لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ میں تو سب سے قیمتی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا کچھ لوگ کہنے لگے میں تو سونے کو ہاتھ لگاؤں گا کچھ لوگ چاندی کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہے تھے کچھ لوگ قیمتی زیورات کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہے تھے کچھ لوگ گھوڑوں کو اور کچھ لوگ ہاتھی کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہے تھے کچھ لوگ دودھ پینے والی گائیں کو ہاتھ لگانے کی بات کر رہے تھے جب صبح محل کا مرکزی دروازہ کھلا اور سب لوگ اپنی اپنی من پسند چیزوں کے لیے دوڑے سب کو اسی بات کی جلدی تھی کہ پہلے میں اپنی من پسند چیز کو ہاتھ لگاؤں تاکہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے بازشاہ اپنی جگہ پر بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا اور اپنے آس پاس ہو رہی بھاگ دور کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اسی وقت اسی بھیڑ میں سے ایک شخص بازشاہ کی طرف بڑھنے لگا اور اہستہ اہستہ چلتا ہوا بازشاہ کے پاس پہنچ کر اس نے بازشاہ کو چھو لیا بازشاہ کو ہاتھ لگاتے ہی بازشاہ اس کا ہو گیا اور بازشاہ کی ہر چیز بھی اس کی ہو گئی جس طرح بازشاہ نے ان لوگوں کو موقع دیا اور ان لوگوں نے غلطیاں کی ٹھیک اسی طرح ساری دنیا کا مالک بھی ہم سب کو ہر روز موقع دیتا ہے لیکن افسوس ہم عقل کے اندھے لوگ بھی ہیں ہر روز غلطیاں کرتے ہیں ہم اللہ کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی بنائی ہوئی دنیا کی چیزوں کی آرزو کرتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کیوں نہ کہ دنیا کے بنانے والے مالک کو پا لیا جائے اگر مالک ہمارا ہو گیا تو اس طرح بنائی ہوئی ہر چیز بھی ہماری ہو جائے گی مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں